جیون ساتھی کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے چلے کچھ اپشنز میں دیتا ہوں A ما B پتہ C پتنی D پیٹا E پتی F بیٹی یا H میں آپ لے لیجی دوست اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں آپ یہاں اس بات کا بھرم پالے ہوئے ہیں اس لیے وقت رہتے سنبھل جانے کی ضرورت ہے واسطویک جیون ساتھی آپ کا شریر ہے ایک بار جب آپ کا شریر پتکریا دینا بند کر دیتا ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے جنم سے لے کر مرتیو تک آپ اور آپ کا شریر ایک ساتھ رہتے ہیں آپ اپنے شریر کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا جتنا ادھیک آپ اپنے شریر کی دیکھ بھال کریں گے یہ اتنی ہی آپ کی دیکھ بھال کرے گا آپ کیا کھاتے ہیں آپ کا کھان پان کیسا ہے آپ فٹ رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ تناہوں سے کس طرح سے نپٹتے ہیں آپ اپنے شریر کو کتنا آرام دیتے ہیں کتنا اس کو کام ملیتے ہیں آپ کا شریر تیہ کرے گا کہ یہ کس طرح ہے اور کیسے پرتکریا دے گا یاد رکھیں کہ آپ کا شریر استھائی پتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا شریر آپ کی پریسمپتی دینداری ہے جسے کوئی اور ساجہ نہیں کر سکتا آپ کا شریر آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ہی اس کے واسطوک جیون ساتھی ہیں ہمیشہ فٹ رہیں اپنا خیال رکھیں پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے رشتہ دار اور دوست استھائی صدد سے نہیں ہو سکتے آپ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی شریر کی مدد نہیں کر سکتا اور یہ اس دنیا کا سب سے گڑوا سچ ہے کہ جب تک آپ سفست ہیں آپ سبھی کو اچھے لگیں گے جیسے ہی آپ کے شریر نے ساتھ چھوڑا آپ جن کے پیارے تھے ان سبھی کو بوجھ لگنے لگیں گے پھر چاہے وہ آپ کا اور آپ ان کے کتنے ہی پیارے کیوں نہ ہو اس لئے سمیہ رہتے ہیں سواستے پر دھیان دیجی اچھا کھائیں سبھی کا اچھا سوچیں اچھا پہنیں سادہ جیون اور اچھ وچار رکھیں پرانائیم لینکسٹن کے لیے دھیان من کے لیے یوگاسن دل کے لیے لمبا چلیں آتوں کے لیے اچھا کھائیں جس میں پھل سبجی انکوری تناز شامل کریں آتما کے لیے شد وچار اور انت میں اس دنیا کے لیے اچھے کام کریں اپنا خیال رکھیں